لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ حَجًّا حَقًّا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وَالَا اَحْلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ امَّا بَاد میں آپ سب کا فر استقبال کرتا ہوں ہمارے اس حج ٹریننگ پروگرام میں لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ ہم الحمدللہ حج کے سفر کو شروع کر چکے ہیں اور ہم نے کئی ڈیٹیلز دیکھی پچھلے اپیسوڈز میں اب ہم آ چکے ہیں حرم میں ہم نے حرم کا ایک بیسک جائزہ لیا اور انشاءاللہ اس اپیسوڈ میں ہم اپنا تواف شروع کریں گے جو ہمارے عمرہ کا تواف ہے اور کیسے ہمیں کرنا ہے تواف کیا گلتیاں ہیں جو لوگ کر جاتے ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے کیا سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے آئیے ہم شروع کرتے ہیں ہم نے پچھلے اپیسوڈ کے آخر میں یہ دیکھا تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمان نے بتایا ہمیں سعی بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوٹا دیکھا کعبے کا کوئی بھی حساس سوائے دو رکنِ یمانی عربی زبان کے اندر اس طرح کا ایک قاعدہ ہے کہ ایک جنرل تغلیب کے ساتھ ایک ساتھ میں دو سمیلر چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے تو رکنِ یمانی اور حجرِ اسواق یہ دو جگہوں کے علاوہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اور کسی جگہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے نہیں دیکھا لیکن اس کے علاوہ ہمیں ایک اور حدیث جو دوسرے صحابی بتاتے ہیں اس کے ذریعے پتا چلتا ہے جو حدیث ابودعود میں ملتی ہے حدیث کی سنت صحیل غیری ہے جس حدیث میں آتا ہے یہ حدیث سنن ابودعود میں ہے جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے اپنے چہرے اپنے ہاتھ اور دونوں پنجوں کو رکھا کرتے تھے ملتزم پر اب یہ ملتزم کونسی جگہ ہے بہت سائے لوگ سمجھتے ہیں کہ دروازے کی نیچی کی جگہ ہے لیکن حدیثوں کی روشنی میں جو کلیرلی موجود ہے کوئی بھی انسان دیکھ سکتا ہے اس میں واضح الفاظ ہے وہ کعبے کے حجرِ اسود اور دروازے کے درمیان کی جگہ ہے لیکن بات یاد اکھنی ہے کہ وہاں پر پہنچنے میں اگر آپ دھکے وغیرہ لگانے والے ہیں تو جتنا کمائیں گے اس سے بہت زیادہ گواہ بٹھیں گے تو سمجھداری کا کام یہ ہے اگر موقع مل گیا تو مل گیا لیکن کسی کو تکلیف پہنچا کر ایسے کام بالکل نہ کریں آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ صفہ مروعہ پر جب ہم جائیں گے تو وہاں کا تعروف تب دیکھیں گے حرم کا ایک ہم نے بیسک اوورویو دیکھا اب آئیے ہم اپنا تواف شروع کریں تواف کرنے کے مطالق ہم ایک بات تو الڑی دیکھ چکے ہیں کہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر اشارہ کر کے شروع کرنا ہے تو آپ بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر جب شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے اب ایک تواف is equal to 7 round ایک تواف یعنی کہ 7 round 7 round مل کر ایک تواف ہوتا ہے تواف جو ہوتا ہے anti-clockwise یعنی clock کیسے گھومتا ہے تو تواف ایسے نہیں ہوتا ہے clock کی طرح anti-clockwise یعنی آپ کو کعبہ ہمیشہ آپ کے left side پر دکھائے دے گا اپنے بائیں ہاتھ کی طرف left hand کی طرف الٹے ہاتھ کی طرف آپ کو ہمیشہ کعبہ دکھائے دے گا اگر آپ کو سیدھے ہاتھ کی طرف دکھائے دے یعنی کہ direction change ہو گیا لیکن ہوگا نہیں کیونکہ بہت بڑا crowd ہے تو بہت آسان نہیں کہ کوئی انسان wrong direction میں چلے جائے تو ہم شروع کر رہے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں شروع کرنے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ان کا سیدھا کندھا شروع میں جب کھلا تھا تو وہ آپ کو کھول دینا ہے یہ ساتوں round کے لیے کھلا ہوا رہے گا انشاءاللہ یاد رہے گا تواف شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے مردوں کو اپنے سیدھے کندھے کو کھولنا ہے open کرنا ہے border وغیرہ تو سلی ہو سکتے ہیں لیکن fitting وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو ایک طرح سے ایک آدمی محروم محسوس کرتا ہے اس میں مزید اب کندھا بھی کھول دینا ہے تو ایک انسان جب اللہ کے سامنے ہاں موجود ہے تو اپنے اوریجنل حال کے بہت قریب یعنی احساس اسے دل میں آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے کتنی مجھے نعمتیں دی ہے اور کیسے مجھے ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے تو کندھے کو کھول دینا ہے ایک اور چیز ہے کہ مردوں کو رمل کرنا ہے یہ رمل کیا ہے آپ دیکھیں گے صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الحج میں کہ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مدینہ سے آئے تھے عمرہ کرنے تو اس وقت پر جو مکہ کے جو مشرق جو وہاں پاور میں تھے انہوں نے ایک افواہ اڑائی افواہ یہ اڑائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہے یہ مدینہ سے بہت کمزور ہو کر آئے ہیں بہت ویک ہو کر آئے ہیں مدینہ میں ایک بہت مشہور بخار ہوا کرتا تھا کہ جو لوگ مدینہ میں رہتے تھے مدینہ میں بہت مشہور تھا کہ وہاں کا ایک بخار ہے تو انہوں نے یہ اڑائی تھی خبر کہ مدینہ کے بخار سے یہ لوگ کمزور ہو کر آئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس بخار کو دور کر دے اور اللہ تعالی نے اس بخار کو دور کر دیا تھا الحمدللہ لیکن افواہ اڑانے والے کوئی پروپاگینڈا کر دیں اب کیا کریں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک حکم دیا تھا حکم کیا دیا تھا کہ تم لوگ رمل کرو ہمیں حدیث سعی بخاری کتاب الحج میں ملتی ہے فَأَمَرَهُمُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ يَرْمُلُوا أَشْوَاتَ سَلَاسَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تین راؤنڈز تک تین راؤنڈز جو تواف کے سات راؤنڈز ہوتے ہیں اس میں سے تین راؤنڈز تک وہ لوگ رمل کریں رمل کیا ہے ایک سلائٹ دوڑ جیسا ہے تھوڑا سا جونگ جیسا ہے یعنی کہ ایک شخص جیسے کہ تھوڑا سا ہلکا سا دوڑ رہا ہے تھوڑا سا ایک جیسے کہ ایک انسان اپنے پورے پاؤں کو فلیٹ چلنے میں رکھتا ہے باقی دوڑتے وقت تھوڑا سا پاؤں اوپر اٹھتا ہے تو اس طرح کا ایک پوسچر ہوگا ظاہر سی بات ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی کسی کو دھکا نہیں ماننا ہے وہ تو گناہ کا کام ہے لیکن خیال رکھتے ہوئے کیسے موقع ہے تو حل کیسے وہ کرنا ہے یہ صرف مردوں کے لئے ہے حل کیسے کرنا ہے اور یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کرنے ہم دیکھتے ہیں کہ عمر و دلاؤں سے بعد میں یہ سوال پوچھا گیا کہ اس زمانے میں تو یہ مشرقین پہاڑوں کے اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا اور سب لوگوں نے یہ تھوڑا جو دوڑا تو بلکل واضح دیکھتا ہے کہ بہت فٹ لوگ ہیں یہ بہت سٹرانگ لوگ ہیں لیکن آج تو کوئی ضرورت نہیں اب کوئی مشرقین وہاں ہے نہیں جو دیکھ رہے ہیں ابھی کیا ضرورت ہے تو عمر و دلاؤں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جو کچھ کرتے تھے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑنے والے ہیں کبھی اللہ نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے پیغمبر اور رسول مارک درشک گائیڈز بھیجے تو ایمان لانے والے شروع میں بہت کم لوگ تھے لیکن بعد میں جو صحیح لوگوں کو پتا چلا انہوں نے اس بات کو قبول کیا تو ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو صحابہ تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا تو آج جب آپ یہ رمل کرتے ہیں تو وہ ایک احساس کو دل میں لائیے کچھ سٹارٹنگ سے ایک سو ستر کروڑ لوگ مسلمان ہیں یا ایمان لائے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایسا سٹارٹنگ سے نہیں تھا یہ سٹیجز کے ذریعے ہوا آہستہ آہستہ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ایک ایسے سٹیج پر آنے کا موقع ملا ہے جیسے کہ ایک پیڑ بہت اچھا اور مضبوط ہو چکا ہے اور ہم بعد میں آکے پانی دال رہے ہیں لیکن مقام تو ہوتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس پودے کو پانی دیا جب وہ چھوٹا تھا تو صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تب ایمان لایا جب ان پر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا انہیں بس پیغمبر بنایا گیا تھا جب ان کی نبوت کی خبر زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچی تھی بس تھوڑے لوگوں تک پہنچی تھی ہم لوگ بعد والے ہیں وہ پہلے والے تھے تو میرے بھائیوں اور میرے بہنیں اس چیز کے مقصد کو اور سپرٹ کو یاد رکھیں گے کہ ہاں آج وہ پہاڑوں میں سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن ہم اس میسج کو اور اس مقام کو اس چیز کو اور اس ہسٹری کو جیسے کہ ری لف کر رہے ہیں وہ ہسٹری کے قدموں پر ہم جا رہے ہیں وہاں پر واپس ہم وہی چیز کر رہے ہیں جو صحابہ اکرام نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر ہم بھی ان کے نقش قدم پر ہیں یہ بات کو پہچاننا بہت ضروری ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رمل کرنا ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ رُقْنَائِن کہ دونوں کونوں کے بیچ میں چلنا ہے رمل کرنا ہے تو کہاں سے کہاں تک حجرِ اسود سے آپ جب گول جا رہے ہیں تو آپ شامی کونے جو حتیم کے پاس سے گزر کر کے آپ رکنِ امانی تک پہنچیں گے وہاں تک رمل ہے لیکن رکنِ امانی سے لے کر حجرِ اسود تک اَنْ يَمْشُوا چلنا ہے کیوں چلنا ہے پتا ہے آپ کو اس کی بھی ایک ہسٹری ہے کہ مکہ کے جو مشرق تھے وہ وہاں اس سائیڈ کے پہاڑیوں میں تھے جو یہاں یہ حتیم ہے حتیم کے بیک سائیڈ پر اس سائیڈ پر جو پہاڑی تھی وہ پہاڑیوں میں سے وہ لوگ دیکھ رہے تھے تو وہ حصہ تو نہیں دیکھ رہا ہے تو انیسسری کیوب دوڑانا ہے اور آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل میں جو نرمی تھی صحابہ کے لیے اسی وجہ سے ساتوں راؤن میں نہیں دوڑایا صرف تین راؤن تک دوڑنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یاد رکھنے کے اعتبار سے بھی ایک اچھا رہتا ہے کہ تین راؤن میں رمل ہے تین راؤن کے بعد چلنا ہے تو ایک سات تک گنتی میں بہت سائے لوگ کئی بار مس کر جاتے ہیں پہلا تواف یہی کر رہے ہیں عمرہ کا تواف اس میں مسترک کرنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں کہ سات کیا یا چھے کیا یا آنٹ کیا لیکن ایسے دو فگرز ہوتے ہیں تین اور چار تو تھوڑا گنتی میں آسانی ہو جاتی ہے جب ہم تواف کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تواف ایک ایسی زبردست عبادت ہے اس کے اندر ہر کوئی اپنی دنیا میں ہوتا ہے جو تواف کر رہا ہے اس کو خود کی طرف ہی اس کا دھیان ہوتا ہے آزو بازو والوں کے اوپر آپ دیکھیں گے بہت زیادہ ایک نظر انداز ہوتے ہیں ہر کوئی اپنی دنیا میں رہتا ہے اس میں ایک طرح کا بہت زیادہ اخلاص ہوتا ہے اخلاص ایسا جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب محسوس کرتے ہیں آئیے سوال یہ اٹھتا ہے کہ پڑھنا کیا ہے تواف کے دوران ہمیں پڑھنا کیا ہے صحیح بات تو اس بارے میں یہ ہے کہ ہمیں صحیح بخاری وغیرہ کی حدیثوں سے ملتا ہے کہ رکنِ یمانی سے لے کر حجرِ اسوچ کے درمیان میں یہ دعا پڑھنی ہے یعنی اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں خیر دے دے ہمیں آخرت کا خیر دے دے اور ہمیں جہنم کی آنگ سے بچا لے تو یہ دعا پڑھنا ہمیں ثبوت کے ساتھ ملتا ہے اور زیادہ زیادہ وہاں سے لے کر رکنِ یمانی سے لے کر حجرِ اسوچ تک ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقین آداب النار بار بار پڑھنا ہے یاد رکھئے گا کہ جو بھی دعا آپ پڑھتے ہیں اسے دل سے پڑھئے اسے بالکل زبان سے خالی آپ کی زبان پڑھ رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ دل سے اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے دنیا کا بھی خیر دے دے اور دنیا کا اصل خیر یہی ہے کہ ایک انسان فرما برداری کی زندگی گزارے اور سرکشی اور نافرمانی کی زندگی نہ گزارے اور آخرت کا بھی خیر دے دے تو اللہ تعالی سے دنیا آخرت دونوں کا خیر مانگے اور جہنم کی آنکھ سے بچیں یہ بھی مانگے باقی کے راؤن میں کیا پڑھنا ہے تو صحیح بات تو یہ ہے بہت سارے لوگ الگ الگ طرح کی دعائیں بتاتے ہیں کہ فلاں دعا پڑھ لو پہلے راؤن میں یہ پڑھ لو دوسرے میں یہ پڑھ لو تیسرے میں یہ پڑھ لو اور بہت سارے جو حجاج اکرام ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں وہ بہت محنت کرتے ہیں کہ سات راؤن کی سات دعائیں یاد کر لیں سات راؤن کی سات دعائیں وہی دعا پڑھیں لیکن ایکچولی اگر آپ تحقیق کریں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سات راؤن کی یہی سات دعائیں فکس کر کے نہیں دی ہے سات راؤن میں جنرل آپ کوئی بھی دعا اسکار کوئی بھی چیز پڑھ سکتے ہیں بلکہ ہمیں فکس کرنا بھی نہیں چاہیے کہ میں پہلے راؤن میں یہی دعا پڑھوں گا آپ آزاد ہیں آپ کو کون کون سی دعائیں یاد ہے بلکہ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ حج سے پہلے اگر آپ جتنی ساری دعائیں یاد کر سکتے ہیں وہ دعائیں یاد کر کے جائیں تاکہ آپ کو وہاں پڑھنے میں آسانی ہو نہیں تو آپ دعا کی کتاب کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں آپ ذکر و عذکار کر سکتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر سکتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتتوافو بالبیتی صلاتن ولیکن اللہ احلا فیہن نتق کہ تواف جو قابعہ کا ہے وہ نماز ہی ہے ولیکن لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بات کرنی کی اجازت دی ہے نماز میں ہم لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں آپس میں بات نہیں کر سکتے ہیں ولیکن اللہ احلا فیہن نتق لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کلام کی اجازت دی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن نَتَقَ فَلَا يَنْتِقُوا إِلَّا بِخِیر تو اس میں جو شخص کلام کرتا ہے اسے صرف اچھی بات کرنی چاہیے مطلب اگر کچھ بات کرتے بھی ہیں آپ تو اچھی ہی بات کرنی چاہیے یہ حدیث بحقی میں حدیث ہی سنت سے ہے سنہ نسائی میں حدیث ہے اَتْتَوَافُ بِالْبَيْتِ سَلَاتٌ فَأَقِلُّ مِنَ الْكَلَامِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تواف جو کعبے کا ہے وہ تو نماز ہے تو اس میں کام بات کرو تو رول کیا ہے کہ بات کر سکتے ہیں لیکن کام بات کرنی چاہیے ہمارا دھیان عبادت کی طرف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے ہم اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو دیکھئے جس طرح سے ایک سرکل کا صرف ایک ہی سنٹر ہوتا ہے تو ہم تواف کر رہے ہیں اور یہ پورا جو حج کا سفر ہے جو عمرہ ہے اس کے اندر بیسک پیغام جو ہم کہہ رہے تھے لبیت کہتے ہوئے کہ لا شریک الک اے لا تیرا کوئی شریک نہیں تو ہم یاد کر رہے ہیں اس خاص مقام کے رب کو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے جیسے سرکل کا ایک ہی سنٹر ہوتا ہے تو پورے عالم کا پوری دنیا کا پوری قائنات کا ایک ہی مالک ہے یہ ایک بیسک پیغام ہے حج کے سفر میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تواف کر رہے ہیں پہلا راؤنڈ آپ نے مکمل کیا رکن ایمانی سے لے کے حجر اسود تک کیا پڑھنا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرتی حسنا وقینا آداب النار دیکھیں آپ کتنا آسان ہے الحمدللہ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کتنا زیادہ مشکل ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کوئی گائیڈ لے لیتے ہیں اور وہ گائیڈ ہے جو زور سے کچھ پڑھتا ہے پیچھے والے دہر آ رہے ہیں کچھ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں وہ گائیڈ کیا پڑھ رہا ہے آپ کیا دہر آ رہے ہیں اور جلدی جلدی اور گروپ تواف کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت سائے لوگوں کو دھکا مارتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تواف کے اندر خیال رکھنا چاہیے کسی کو تکلیف نہ ہو کوئی عبادت کر رہا ہے اللہ کی عبادت کے لئے وہاں آیا ہے ہمارے وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے ساتھ میں لیڈیز ہیں تو لیڈیز کی وجہ سے زیادہ کراؤڈیڈ ایریا میں تواف نہ کریں تھوڑا سا جہاں پر فری ہے بھلے ہی تھوڑا سا لمبا راؤنڈ مارنا پڑے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت سائے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بہت لمبا راؤنڈ مارنا پڑا آپ بریچ کے اوپر سے تواف کر رہے ہیں یا مان لیجئے کہ اوپر کا فلور جو ہے جو ابھی مکمل نہیں ہے جگہ جگہ پر توٹا ہوا ہے عزیم کرتے ہیں کہ جب بن جائے اور کوئی فرس فلو یا ٹیرس سے اگر تواف کر رہا ہے تو راؤنڈ اس کا بہت بڑا ہو جاتا ہے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ارے میں اتنی محنت کر رہا ہوں میرا تواف کا راؤنڈ جو اتنے میں ہو سکتا ہے جتنا دور جائیں گے اتنا بڑا راؤنڈ ہو جائے گا لیکن ایک بہت پیاری حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کعبے کا تواف کرتا ہے جب وہ قدم اٹھاتا ہے یا قدم رکھتا ہے اس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اس کی ایک گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے اس کے لئے ایک درجہ اوپر کا لکھایا آتا ہے کب ایک قدم اٹھائے ایک قدم رکھے ایک نیکی لکھی گئی ایک گناہ معاف ہوا ایک درجہ بلند ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تواف کر لیتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ ایک گلام کو آزاد کر دیا امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو جمع کیا اس کی تحقیق صحیح الجامع میں حدیث صحیح سنت سے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بڑا راؤنڈ ہو رہا ہے اور زیادہ قدم اٹھ رہے ہیں اور زیادہ قدم آپ رکھ رہے ہیں تو کیا بنا جرک ہیں فری میں کر رہے ہو کوئی چیز فری میں نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کا بہترین عجر دینے والا ہے تو اگر زیادہ قدم ہو گئے تو عجر بھی تو رہے گا کیا لگتا ہے کہ کوئی ایک ہے جسے کم تکلیف ہوئی کوئی ایک ہے جسے زیادہ تکلیف ہوئی اللہ دونوں کو برابر عجر دے گا ہم اللہ سے تکلیف مانگتے نہیں ہیں لیکن اگر مشکل ہے تو اس پر صبر کرئیے اس کا عجر بھی ہے الحمدللہ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اگر مان لیجئے آپ کے ساتھ کوئی زیادہ یا ایسے ہیں جو چل نہیں سکتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر گیٹس کے قریب ویل چیئر ملتی ہے وہاں پر آپ کو کوئی ڈاکیمنٹ دینا ہوتا ہے ڈیپوزٹ دینا ہوتا ہے آپ وہ ویل چیئر لے کر آ سکتے ہیں تو ویل چیئر کے لیے آپ کو نارملی نیچے کے مطاف میں تواف کی جگہ پر اجازت نہیں ہوتی وہ بریج کے اوپر سے اجازت ہوتی ہے تو ویل چیئر لے کر بھی آ سکتے ہیں تو ویل چیئر کرنے والے کا بھی تواف ہو جائے گا اور پیچھے جو لے کر چل رہا ہے اس کا بھی تواف ہو جاتا ہے بسم اللہ اللہ حبر کر لیجئے الحمدللہ تواف شروع لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ تواف کے دوران وضو ہونا لازم اور ضروری ہے یا نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے انہو تودہ ثم توفہ بالبیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پھر تواف کیا ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مثل الصلاح نماز کی طرح ہے تواف اسی وجہ سے سکولرز میں سے کچھ سکولرز اس طرف گئے ہیں کیونکہ نماز میں وضو لازم ہے اسی طرح تواف میں بھی وضو لازم ہے لیکن دوسرے سکولرز علماء اکرام اس طرف گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کئی چیزیں ہیں جو نماز اور تواف کی سیم نہیں ہیں نماز میں رکو سجدہ بہت کچھ ہے تواف الگ ہے تو مثل الصلاح اس کے عبادت ہونے کے ناتے ہیں عبادت ہونے کی وجہ سے ہیں لیکن صلاح کا رول اس میں نہیں آئے گا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وضو کیا اس وجہ سے وضو کرنا یقیناً بہتر تو ہے ہی کیا لازم اور ضروری ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کا اقتلاف ہے کچھ کہتے ہیں لازم نہیں ہے کچھ کہتے ہیں لازم ہے لیکن آپ وضو کے حال میں رہیں تو بہتر ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آپ نے جو تواف کیا تواف کے دوران سات راؤنڈ ہے تین راؤنڈ مکمل ہونے کے بعد کیا فرق ہونے والا ہے بتائیے تین راؤنڈ مکمل ہو گئے تو کیا فرق ہوگا تین راؤنڈ کے بعد مرد رمل نہیں کریں گے لیکن تواف جاری رہے گا تو سات راؤنڈ مکمل ہوئے یعنی کہ ایک تواف ہوا ایک تواف یعنی سات راؤنڈ تو ہم دیکھتے ہیں سات کا فگر بہت امپورٹنٹ ہے کئی جگہوں پہ آنے والا ہے تو یہاں پر سات راؤنڈ مل کر ایک تواف ہوا آپ کا ایک تواف الحمدللہ مکمل ہوا ہر ایک قدم کے لیے نکی لکھی جا رہی تھی ہر ایک قدم کے لیے گناہ ماف ہو رہا تھا ہر ایک قدم کے لیے آپ درجہ بلند ہو رہے تھے آپ اس پاک جگہ پر ہے جس سے اللہ تعالی نے چنا جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ امتحان ہوا جہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پرخوا اور انہیں ہمارے لیے ایکزیمپل اور نمونہ بنایا کس طرح سے انہوں نے حق بات کے لیے قربانی دی آج ہمیں بھی قربانی دینی ہے اپنی زندگی میں تاکہ ہم صحیح راستے پر چلیں اس چیز کی روحانیت اور سپرٹ کو فیل کرنا بہت ضروری ہے اسے بس ایک کام نہیں ہونا چاہیے بہت سارے لوگ یہاں پر کئی غلط چیزیں آپ کو کرتے ہوئے ملیں گے کئی سارے لوگ ہیں جو دیواروں پر چمٹ کر کے کعبے کے جلاف کو کسی طرح سے کٹ کرتے ہیں کینچی لے جاتے ہیں بلیڈ لے جاتے ہیں جلاف کا ٹکڑا کاٹ کر کے لے آتے ہیں اور یہاں پہ آ کر الٹا بتاتے بھی ہے گھر میں فریم بنا کر لگاتے ہیں لیکن صحیح بات تو یہ ہے یہ تو ایک طرح سے چوری ہے آپ کعبے کے جلاف کی چوری کر رہے ہیں نعوذ باللہ ایک گلت چیز ہی ہے اور وہ جلاف کا ٹکڑا کہ آپ کو جہانم کی آنکھ سے بچانے والا ہے جہانم کی آنکھ سے بچنا ہے تو حرام کام سے بچنا ہوگا ایمان لانا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتبار پیروی کرنی ہوگی تو یہ بالکل گلت ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو کفن کا اپنا کپڑا لے کر آتے ہیں کفن کا کپڑا لاکر دیوار پر ملتے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیوار پر ملنے سے وہ کفن کے کپڑے میں ایک ایسا پاور آ جائے گا جو انہیں جہانم کی آنکھ سے عذاب قبر سے بچا لے گا لیکن یہ بات تو بالکل صحیح نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے کیوں نہ اچھے کام کریں اپنی طاقت کو آپ ایسے عمل پر کیوں لگاتے ہیں جو ثابت شدہ نہیں ہیں کیوں نہ ایسے کام کریں جس پر قرآن و حدیث کی مہار ہو جس پر قرآن و حدیث سے دلیل ہمیں مل جائے تو وہ چیز سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں خیر ملے گا اور یقینا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعہ اور پیر بھی کریں گے بہت سارے لوگ جو گروپ تواف کرتے ہیں اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو دھکا مارتے ہیں یہ بھی بالکل غلط بات ہے ہمیں یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے جب آپ کے سات راؤنڈ مکمل ہو تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ سات راؤنڈ مکمل کرنے میں ساتوہ راؤنڈ تھوڑا باہر کی طرف سے ہی کرنا تاکہ نکلنے میں آسانی ہو اگر آپ بالکل اندر سے تواف کر رہے ہیں اور آپ کو باہر نکلنے میں سڈنلی باہر نکلنا ہوگا تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا لاس راؤنڈ تھوڑا باہر ہی رہے تاکہ باہر سے آسانی سے اب باہر نکل جائیں یہ ایک چھوٹا سا مشورہ ہے جو آپ اگر خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی میں یہ مشورہ دیتا ہوں اگر ساتھ میں گھر کی لیڈیز ہو اور اگر کراؤڈ زیادہ ہے تو پھر کیسے کر سکتے ہیں تو خیال رکھنے میں ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے بھی ایک مشورہ ہو سکتا ہے ایک پریکٹیکل میتھڈ کہ دو کپلز ہو تو آگے ایک ہزبنڈ ہو جائے اس کے پیچھے اس کی بیوی ہو اس کے پیچھے دوسرے کپل کی جو عورت ہے وہ ہوگی اور اس کے پیچھے اس کا ہزبنڈ ہو تو اس طرح سے وہ ایک خیال رکھیں انشاءاللہ آسانی سے تواف کر سکتے ہیں یہ بھی ایک مشورہ ہے اس کے علاوہ الحمدللہ تواف کرتے ٹائم پر آپ اس چیز کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہے اسلام کوئی دنیا کے صرف تھوڑے سے لوگوں کا دھرم نہیں ہے یہ دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں جو اس کی روشنی میں اپنی زندگی بتانے کی کوئی نہ کوئی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ اور اس میں ہم بھی عصہ ہے ایک انٹرنیشنل برادرہوڈ ایک انٹرنیشنل بھائیچارگی کی فیلنگ دل میں آتی ہے جو سارے انسانوں میں اونچ نیچ اور جو سارے جو ڈفرنسز اور سپیریارٹی کامپلیکسز ہوتے ہیں وہ اس طرح کے تواف میں جب ساتھ میں تواف کرتے ہیں ایک طرح سے ختم ہوتا رہتا ہے اور ایک طرح سے کچھ لوگ اپنے آپ کو سپیریر سمجھتے ہیں دوسروں کو اپنے سے کم درجے کا سمجھتے ہیں وہ فیلنگ بھی ختم ہوتی ہے الحمدللہ آپ کے ساتھ راؤنڈ جب تواف کے ہو جائے اس کے بعد ہم کیا کریں اس کے بعد اگلا سٹپ آپ کو دو رکعات پڑھنی ہے جو آئیڈیلی مقام ابراہیم کے پیچھی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے سورہ دو آیت نمبر ون ٹوئنڈی فائی وَتَّقِدُ مِمْ مَقَامِ عِبْرَحِيمَ مُسَلَّا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ کے طور پر لے لو تو ہمیں اس طرح سے پڑھنا ہے کہ مقام ابراہیم ہمارے اور کعبے کے درمیان میں ہو اور ہم کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں اور مقام ابراہیم درمیان میں ہے یہ آئیڈیل ہے لیکن ظاہر سی بات ہے ہمیں تکلیف بھی نہیں پہنچانی ہے تو بہت سائے لوگوں کو آپ دیکھیں گے مقام ابراہیم کے بیچ میں بلکل رش کے اندر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر کسی کو تواف کرنے میں تکلیف ہوتی ہے کسی کو دھکا لگتا ہے کسی کا دھکا انہیں لگتا ہے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اس سے پیچھے کہیں پڑھ سکتے ہیں کہیں اور پیچھے پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر سات راؤنڈ کے لیے دو رکعات ہے تو یہ دو رکعات پڑھنا ہے لیکن نماز پڑھنے سے پہلے چیک کریے سات راؤنڈ ختم ہونے کے بعد آپ کو اپنے کندھے کو ڈھاپ لینا ہے یہ کندھا پورے سفر میں ابھی کھلنے والا نہیں ہے کھلا تو صرف یہ سات راؤنڈ کے لیے کھلا اس کے بعد نہیں کھلنے والا ہے اور رمل بھی جو تھا نا وہ یہ پہلے تواف کے لیے ہی تھا اس کے بعد کبھی رمل نہیں کرنا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے لوگ نارمل کپڑے پہنے ہوئے ہیں نفل تواف کر رہے ہیں اور رمل کر رہے ہیں بالکل غلط بات ہے ابھی آپ کو رمل نہیں کرنا ہے رمل کب کرنا ہے رمل آپ کو صرف پہلے تواف میں کرنا ہے بعد میں نہیں کرنا ہے کندھا بعد میں نہیں کھلنا ہے یاد رہے گا انشاءاللہ آسان سی بات ہے کندھا صرف اس پہلے تواف میں کھولنا ہے رمل صرف اس پہلے تواف میں کرنا ہے لیکن کندھا ساتھوں راؤن میں کھلا ہوگا رمل صرف تین راؤن تک کرنا ہے آسان ہے اب وہ جو دو رکعات پڑھنی ہے وہ دو رکعات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مستحب ہے کہ پہلی رکعات میں آپ سورة کافرون پڑھئے قُلْ يَا يَا الْكَافِرُونَ دوسری رکعات میں آپ قُلْ هُوَ اللَّا وَحَدْ سُورَةُ الْإِخْلَاسِ پڑھیں یہ بہتر ہے مستحب ہے تو وہ دو رکعات پڑھنی ہے اور دو رکعات پڑھنے سے پہلے اپنے کندھے کو کور کر لینا ہے کندھا ابھی کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے نماز کے اندر کندھوں کو ڈھاپنا ضروری اور لازم ہے یہاں تک کہ آپ جب تواف کر رہے ہیں ازان ہو جائے اقامت ہو جائے اور آپ نماز پڑھیں گے تو یاد رکھی اپنے کندھے کو کور کر لیں آپ بہت سائے لوگوں کو دیکھیں گے کہ کندھا کھلا اور کے نماز پڑھ رہیں یہ وہ رول کو برک کر رہے ہیں اپنے نماز کے عجر اور ثواب کو کم کر رہے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے چلیے ہم نے الحمدللہ تواف کر لیا ہم نے اس جذبے کو محسوس کیا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم موجود ہیں تلبیہ تو رک چکا تھا کیونکہ ہمیں ملتا ہے کہ تلبیہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو ایک روایت کے مطابق ایسا ملتا ہے کہ مکہ کے جب گھر آنے لگے تو انہوں نے تلبیہ کو روک دیا تھا کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں تواف کرنے سے پہلے تک تلبیہ پڑھ سکتے ہیں اس سے پہلے روکیں گے تلبیہ تلبیہ تواف کرتے وقت نہیں ہوتا ہے تواف کرتے وقت تلبیہ نہیں ہوتا ہے ہم نے الحمدللہ تواف کیا ہم نے دو رکعہ نماز پڑھی ہم انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں صحیح کے متعلق چیزیں دیکھنے والے ہیں اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس تواف کو قبول کر لے اور جو تواف کا ہم نے ارادہ کیا ہے وہ ارادے کے مطابق ہمیں عمل کر کے اس سے اور بہتر طور پر الحمدللہ کرنے کی توفیق دے اور دو رکعہ نماز جو پڑھنی ہے اس کے بعد صحیح کے کیا رولز ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی اپسوڈ میں دیکھیں گے جزاک اللہ خیر وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لابیک لاشریک لکنب لابیک لاشریک لکنب